ہمارچل کی آج کی پرمک خبروں میں آپ سبی کا سوگت ہے ایک ہی دن میں دس کیس ہمیرپور میں ایک ساتھ پانچ نئے معاملے ہوا ہے کرونا دھما کا اگلی بڑی خبر ہے نہ بسے چلیں گی نہ ہی کرفیوں میں ڈھیل ملے گی چمبہ میں بھکمپ کے جھٹکے آئے ہیں اور لڈاک میں بھارت چین میں پھر تناو دونوں دیشوں نے بڑھائی فوج ہمارچل میں بھی ہلچل پردیش میں بنی خانسی اور جکام کی دوا اور سینیٹائزر کے سیمپل ہوتے ہیں فیل اور شکشہ جگت کے لیے بڑا صدار سو وشو ایدالیوں میں تیس مہی سے آن لائن پڑھائی بارویں تک ہر کلاس کے لیے اب الگ چینل دیں گے سب سے بہلے وستار ملے ڈال لیتے ہیں آج کی پرمک خبروں میں ایک ہی دن میں دس کیس ہمیرپور میں ایک ساتھ پانچ کیس آئے ہیں ہمارچل پردیش سوموار کو دوارہ کرونا بھی سپورٹ ہوا ہے پردیش میں ایک ساتھ دس نئے پوزٹیو ماملے ملے ہیں ان میں سے پانچ ہمیرپور تین بلاسپور ایک کانگڑا اور ایک چمبہ کا ہے ہمیرپور سے ممبئی سے آئے وائرس نے جیلا کو ریڈ زون میں ڈالا ہے جبکہ کانگڑا میں بھی جوٹا میں سنکرمید ملے یوک کے بھگھر کا صدر سے پوزٹیو ہوا ہے ادھر بلاسپور میں بھی پہلے سے سنکرمید ڈرائیور کی پتنی اور پانچ سال کا بچہ بھی پوزٹیو پایا گیا ہے یہ ڈرائیور احمد آبان سے لوٹا تھا اس کے علاوہ دل سے لوٹے کی یوک نے بھی پوزٹیو ہے ایک بری خبر یہ بھی آئی ہے کہ جمبہ کے بالو اسپتال میں اپنی دو سال کی بیمار بیٹی کا علاج کروانے آئی ماں بھی پوزٹیو پائی گئی ہے بدی سے سلونی لوٹے سنکرمید ڈرائیور کا کارن دو سال کی بچے بھی پوزٹیو ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کی ماں بھی سنکرمید ہوئی ہے ہمیرپور کو لال کیا ہے ممبئی نے اور یہ پانچ نئے معاملے سامنے آئے ہیں جمبہ میں سنکرمید بچے کی ماں بھی پوزٹیو ہوئی ہے اور بلاسپور میں تین معاملے پانچ سال کا بچہ بھی اس میں موجود ہیں وہیں دیش پر نظر ڈالیں تو چھانوے ہزار چار سو چھتیس پہنچ چکی ہے سنکرمیدوں کی سنکھیا جو ایک لاکھ کے پاس پہنچنے والی ہے اور جلد ہی ایک لاکھ کا آنکھ راہ پورا بھارت کر جائے گا اگلی بڑی خبر پر نظر ڈالتے ہیں نہیں بسی چلیں گی اور نہ ہی کرفیو میں ڈھیل پڑھے گی ایک بری خبر نکل کے آبی ہے کہ بسیں اب نہیں چلیں گی کرونا وائرس کے بڑھتے معاملے دیکھتے ہوئے راج سرکار کا فیصلہ ہے کہ بسیں نہیں چلیں گی اور سی ایم نے کہا ہے بسیں چلانے کو کرنا ہوگا آٹھ سے دس تن کا آپ کو اور انتظار بی زی ایس پی کے ساتھ نہیں ہوئی بی سی اور کرفیو پر پرانے آدیش قائم رہیں گے اگلی اس میں خبر ہے گری منترالے کی اور سے دیگئی چھوٹ کے باپ راج سرکار نے نہ تو کرفیو میں ڈھیل کا ٹائم بڑھایا ہے اور نہ ہی پبلک ٹرانسکورٹ کو شروع کیا ہے سو مبار کو اس بارے میں کوئی نئے آرڈر جاری نہیں ہوئے نہ ڈی سی اور ایس پی کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ ہوئی ایسے میں راج جو میں کرفیو سے سمبھابت آدیش پہلے ہی ترہاں جاری رہے گا ان میں کسی سنشودن کی ضرورت نہیں رہے گی وہی راج جو میں کورٹ کھولنے کی آدیش پھر بدلے ہیں ہائی کورٹ نے کرونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے راش عابدہ پروبندن پردی کرن کے آدیشوں کو پردیش کے کرفیو نہ ہٹائی جانے کے ایدرش ٹکٹ فیصلے کیا ہیں کہ پردیش میں ہائی کورٹ سہیت ادینیستیوٹیانی لیکتیس مئی تک سامانے طریقے سے کام کاج نہیں کریں گے اگلی بوری خبر پندر ڈالیں کہ چمبہ میں آئے ہیں بھکم کے جٹکے جلہ میں سوموار صبح بھکم کے جٹکے محسوس کی گئے بھکم کی دیورتہ کم ہونے کی وجہ سے جان مال کے نقصان کی تو سوچنا نہیں ہے موسم ویگیان کندر شملہ کے ندیش اکمن مہون سنگھ نے بتایا کہ بھکم کے جٹکے صبح سات بجھ کر تریپن منٹ پر محسوس کی گئے ہیں جس کی دیورتہ کی ریکٹر سکیل پر محبی گئی ہے تین دشملہ پانچ بھکم کا کندر چمبہ شطر میں زمین سے پانچ کلومیٹر نیچ رہا انہوں نے کہا کہ بھکم سے چمبازی لے میں جان مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اگلی مہتپون خبر جو ہماجل سے بھی جڑتی ہے لڈاکھ میں بھارت چین میں پھر تناف دونوں دیشوں نے بڑھائی ہے فوج بھارت اور چین کے بیش تناف خبریں بڑھتی جارہی ہیں گالون ندی کے کنارے چینی سینن کے کچھ ٹینٹ دیکھے گئے ہیں اس کے بعد بھارت نے یہاں پہ فوج کی تناتی بڑھا دی انہیں سو باسٹ کی جنگ کے دوران بھی گالون ندی کا ایک شتر جنگ کے پرمکھ کندر بنا تھا حال کے دنوں میں بھی یہاں دونوں دیشوں میں تناف دیکھا گیا ہے اس بیش چین نے کہا کہ بھارت نے یہ تناف شروع کیا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہاں دو کلام جیسے حالات نہیں بنیں گے بتا دیں کہ نو میں کو نورٹ سکم کے ناکولا سیکٹر میں بھارتی اور چینی سینٹکوں میں جھڑپ ہوئی تھی اسی دوران لدھاک میں لائن آف کنٹرول یعنی کی لائن آف ایکچول کنٹرول کے پاس چینی سینٹ کو ہیلیکاپٹر دیکھے گئے تھے اس کے بعد بھارتی وائو سینٹ نے بھی سکوئی سمیت دوسری لاکھوں امانوں سے پیٹرولنگ کر ڈالی تھی ہوای سیما کے علمگن پر نظر ہے وائو سینٹ کی اور آتانکی کیمپوں پر کاروائی کرنے کے لئے تیار ہے وائو سینٹ پرمکھ نے کہا کہ پاکستان کی تبزے والے پشمیر یعنی پیوکے میں بھارتی کیمپوں پر کاروائی کی ضرورت پڑتی ہے اگلی بڑی خبر پنزر ڈالیں ہیماچل پردیش میں بنی خانسی اور جکام کی دوا اور سینٹائزر کے سیمپل فیل ہو گئے ہیں مارچ اور اپریل میں مانکوں پر کھرے نہیں اترے ہیں چھتیس دوائیں اور خبر نکل کے آتی ہے نا لگر سولن سے ہیماچل میں مارچ اور اپریل بنے سینٹائزر اور خانسی جکامس میں چھتیس دواوں کے سیمپل فیل ہو گئے ہیں کندری آشدی مانک نے انترسنگٹھن کی مانے تو ڈرگ الارٹ کے بعد فیل دواوں کے بیچ مارکٹ سے ہٹانے کی نردیش دے کر سوبے کے بیس ادیوگوں کو نوٹس جاری کیا ہے سہائی کراج دوا نے انترک منیش کپور نے اس کی پوشتی کی ہے اپریل مال میں دیش بھر میں چار سو ساٹھ دواوں کا پریقشن کیا گیا ہے جس میں سے چار سو ایک دوایں مانکوں پر کھڑا اتری ہیں جبکہ انسانس دوایں فیل ہو گئی ہیں اگلی مہتپون خبر پر ڈالیں گے سکشہ جگت میں بھی بڑے صدہار آ رہے ہیں سو وشو جالے میں تیس مئی سے آن لائن پڑھائی شروع ہوگی اور بارویں تک ہر کلاس کے لیے اب الگ الگ چینل بنائیں گے خبر نکل کے آتی ہے کہ دیش ایک قانون کی طرح پر پہلی بار ایک کلاس ایک چینل اور ایک ڈیجیرل پلیٹ فارم پر آن لائن پڑھائی ہوگی پہلے سے بار میں سکشہ کے چاتروں کے لیے اب الگ الگ چینل ہوگا کن ریویت منتر نرملا سیتران نے ریویوار کو آت مندر پر بھارتہ کجھ کے تحت دان منتر کی ای ودیہ پروگرام شروع کرنے کا ابھی ہوش نہ کی ہے بات آیا کہ آن لائن شکشہ کو بڑھاوا دینے کے لیے دور درشن وڈش کے مادیم پر چاترک پر بیٹھے پڑھائی کر سکیں گے وہیں آئی آئی ایس ای بینگلورو جن یو ڈی یو اور اور جتنے بھی وشیو دیالے ہیں ان میں تیس مئی سے آن لائن ڈیگری پروگرام کی بڑھائی شروع کر دی جائے گی وہیں یوٹیوب پر بھی سانکیتک بھاشا میں پڑھائی کرائی جائے گی جتنے بھی بزیانگ ہیں ان کے لیے اب یوٹیوب پر سانکیتک بھائی بھی کرگائی جائے گی آئی ہوپ آپ کو یہ خبر انفرمیٹیو لگی ہوں گی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے ضرور جائے گا ہیمانسل پردیش کی اور بھی خبریں دیکھنے کے لیے دھنیواد